ہیلو دوستو گوڑی اوننگ کیسے آپ سب لوگ دوستو میں روحن آپ کا آج اس یوٹیوب کے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں ابھی ہم جس مووی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے امر سنگھ چمکیلا اور یہ دوہزار چوبیس میں ریلیز ہوئی ہے ڈراما میوزیکل یہ فلم ہے اور اس کی کاسٹ کے بارے میں بات کر رہے تو اس میں کیریکٹر سے کون کون ہیں تو مین کیریکٹر میں دلجد دوسان جنہوں نے امر سنگھ چمکیلا کا رول پلے کیا ہے پرینیتی چوپرا جس نے امر جوت کور کا رول پلے کیا ہے نیشہ وانو ایکٹریس ہے انجم بطرہ ہے انورہ گروہ رہا ہے سیمیل جان ہے اس کے بعد ویپین کٹیال ہے راہول مطرہ ہے تشاردت ہے اکس میراج ہے اور اس فلم کو ایم ڈی بی پر سٹار ریٹنگ ہے 8.4 آٹ آف 10 سٹار اور یہ فلم بہت ہی اچھی بنی ہے اور 4.9 سٹار کی ریٹنگ سے ریوز میں آؤٹ آف 5 سٹار ہمبل سنگرز براش لیریکس اگنائٹ فیم اینڈ فیوری ایک روس پنجاب اس ہی گرائپلز ویچ سورنگ سکسس اینڈ گروٹل کریٹیسیزم بیپور ہیز انٹیم لی ڈیت اس فلم میں کیا ہوتا ہے ایک جو پنجابی لوگوں میں جات رہیتی ہے جت جات بولتے ان کو تو وہ پاورفل مانی جاتی ہے اور یہ جو امر سنگھ چمکیلا جو تھے وہ ایک لور کاس جاتے تھے جسے ہم دلیت کہتے ہیں تو ایسا بھڑند بھڑ گئی بھائی صاحب کی مان کے چلو جو سنگر ہے اس کے گانے ہٹ ہوتے گئے سکسس لوگوں کو دیکھی نہیں جاتی اس کے گانے بہت ہی سپر ہٹ ہوتے رہے اور پھر لوگ اس پہ گصہ ہو گئے تو ایک کنسٹ میں اس پہ گولی چلا دی چار پاس بار گولی کا فائر ہو گیا وہ اور اس کی وائف آن دا سپورٹ سٹیج پہ ہی مر گئے حالانکہ یہ سنگر بہت ہی ہمبل تھا ریال لائپ میں بہت ہی سیدھا سادھا آدمی تھا جس کا کوئی دشمنی نہیں تھا اور کرٹیسیزم یعنی جیسے کوئی سکسس کے پیچھے بہت ہی اوپر چلے جاتا ہے تو اس کی ڈیت جو ہے وہ کسی نہ کسی کارنوش ہو جاتی ہے لیکن ہمارے دیش میں ایسا ہے کہ جیسے اتنے بڑے سنگر کی ڈیت ہو گئی تو کسی نے کوئی کمپلین لکھانے کا بھی ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس وقت جس وقت یہ ہوا تھا حادثہ اس وقت کافی سارے پروبلنس چل رہے تھے انڈیا میں 12 اپریل 2024 کو یہ فیلم ریلیز ہوئی ہے OTT پلیٹفورم پہ نیٹفلکس انڈیا پہ یہ فیلم آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں میوزک ڈیریکٹر اے آر رہمان پرویویسر سے ایمتیا جلی موہیت چودری ایمتیا جلی ہمارے دیش کے بہت ہی well known director ہے آپ ان کی فیلم دیکھ سکتے ہیں لینگویش ہندی ہے پروڈکشن کمپنیز ریلینس انٹرٹینمنٹ وینڈو سیٹ فیلم سارے گما پی آئے فیلم ایک زی کیو پوٹیو پروڈیو سارے ساجی تلی اور اگر کسی کے پاس نیٹفلکس کا سبسکرپشن ہے تو ہی یہ فیلم اس کو دیکھ پائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو اس کا ریویوز بتا رہے ہیں یہ ایک لیجن ٹیپ فیلم تھی یہ جو ہے یہ جو آدمی اس نے پنجابی ریپ سانگز پنجابی سنگنگ سانگز جو پنجابی گانے رہتے ہیں ان کو ٹاپ لیول پہ ہیٹ پہ لے کے گئے تب ہی تو آج پنجابی فیلم انڈسٹری کافی اوپر تک ہے اور کئی پنجابی سارے گانے جو ان کے وجہ سے سوپر ہیٹ ہوئے ہیں اور امر سنگھ چمکلا it's not a movie it's an immersive journey into the life and legacy of a true musical icon یہ سب ایک فلم نہیں ہے جو ایک لیجنڈری سنگر تھا اس کی musical جرنی ہے اس کی true musical hard work ہے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی ہمیں یہ فلم ہے دکھایا گیا ہے اور امر سنگھ چمکلا جو ہے یہ بہت ہی اچھی movie ہے اور امر سنگھ چمکلا کیوں famous تھا ایسا نیٹ پہ ایک سوال ڈالا گیا ہے knowing for singing raunchy songs with double intender lyrics double side meaning جو جوکس رہتے ہیں یا double side meaning جو گانے گاتے ہیں یہ سنگر اس کے وجہ سے امر سنگھ چمکلا بہت فیمس ہوا تھا چمکلا سنگر کئی سارے جو دوسرے گٹ تھے دوسرے بینڈ والے تھے وہ اس کے جو ٹریکس تھے اس کے جو گانے تھے اس سے خوش نہیں تھے کیونکہ اس کا میننگ کے وجہ سے تھوڑا آفنسیو لگتا تھا اس فلم میں جو پرینیتی چوپرا اس کا کچھ زیادہ کچھ خاص کام نہیں ہے تو آپ کو یہ یوٹیوب کا ویڈیو ہمارا کیسا لگا ضرور بتائیے اور اس فلم کو آپ انجوائی کیجئے